قریب دس برسوں سے زائر تعمیر ساڑھے آٹھ کلومیٹر کازی گنڈ اور بانی حال کے درمیان دو مساوی سرنگو پر مشتمل فور لینڈ ٹینل کا قام اپنی تکمیل کے آخری مراحل میں پہنچ گیا ہے اور ٹینل کے اندر نصف کی گئے آلات کو آزمائشی طور پر چلانے کا کام بھی شروع کیا گیا اس ٹینل سے بانی حال اور کازی گنڈ کے درمیان سورہ کلومیٹر کی مسافت کم ہوگی تیز برباری کے دوران مسافروں کو درپیش مشکلات سے بھی چھٹکارہ ملے گا اس فور لینڈ ٹینل کو ٹرافک کے لیے کھولنے کا طویل انتظار اب چند دنوں یا ہفتوں کی بات ہے اس ماہ کے آخر تک اس فور لینڈ ٹینل کو افتتاحی تقریب کے لیے مکمل کرنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ٹینل کو عوام کی نام وقف کرنے سے پہلے اس کے اندر آزمائشی ٹرافک چلانے کی اجازت نیشنل ہائیوی ایتھارٹی آف انڈیا کی ایک زلی انجینئرنگ کمپنی نے ٹینل بنانے والی تعمیراتی کمپنی ہوتی ہے موجودہ جواہر ٹینل سے چار سو میٹر نیچے پیر پنجال کی پہاڑی سلسلے کے آر پار ساڑھے آٹھ کلومیٹر لمبی دور سرنگوں پر مشتمل اس فور لینڈ ٹینل کا کام دوہزار گیارہ میں نیشنل ہائیوی ایتھارٹی آف انڈیا نے نویوب انجینئرنگ کمپنی کو سو بتا ٹینل کو ای ٹی ایم یعنی آسٹریان ٹینلنگ طریقے اور انجینئرنگ کے جدید تقاضی کے مطابق تعمیر کیا گیا ہے اور ٹینل پروجیکٹ کو دو ہزار کروڑ روپے سے زائد کی رقم خرج کر کے مکمل کیا جا رہا ہے اس ٹینل کے اندر الیکٹریکل اور میکنیکل کا بیشتر کام مکمل کیا گیا ہے جبکہ ٹینل کا ایک ٹوب ہر لحاظ سے مکمل ہے تاہم دوسری ٹینل اور اس کے باہر بجلی اور کیمرے وغیرے کا کام دن رات جاری ہے ٹینل کے دونوں طرف بانیحال اور قازیگن میں ٹول پلازا بھی مکمل کیے گئے ہیں ٹینل میں نصب کی گئی میشنری اور دیگر آلات بشمول چیٹ فین، ایکزاؤس سسٹم، سی سی ٹی وی کیمرے اور بجلی ٹرانس فرمروں کو آزمائشی طور پر چلانے کے ساتھ ساتھ ٹینل کے اندر اور باہر باقی مانندہ کام انجام کی طرف کا سلسلہ چاری ہے تامیراتی کمپنی عہدہ داران کا کہنا ہے کہ ٹینل سے گاریوں کا دوہ خارج کرنے اور ٹینل کے اندر تازہ ہوا لانے کے لیے نہایت جدید طرز کا وینٹی لیٹر سسٹم مطارک کیا گیا ہے اور ٹینل کے دونوں سرنگوں کے اندر ایک سو چھویس جیٹ فین اور ٹریفک کی مانیٹرنگ کے لیے دوستو چونتیس سی سی ٹی وی کیمرے کے علاوہ فائر فائٹنگ اور کمیلکیشن کے جدید آلات نصب کیا گئے ہیں ٹینل کو مکمل کر کے قابل عام درفت بنانے کے لیے اب تک نیشن ہائیوی ایتورٹی آف انڈیا کم از کم پانچ ڈیڈ لائنز پار کر چکی ہے اور اس ناکامی کے لیے ٹینل کی تامیراتی کمپنی سخت جگریفی اور موسمی حالات کے علاوہ دیگر کئی معاملات کو ذمہ دار مانتی ہے تامیراتی کمپنی نویوک کے چیف مینیجر مونیب احمد ٹاک نے ویلیو آن لائن کو بتایا کہ ٹینل پروجیکٹ پر جو بیسو گھنٹے کام چل رہا ہے اور تامیراتی کمپنی بھرپور کوشش میں ہے کہ جلد ہی اسے عوام کے نام وقف کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ٹینل کے اندر کام مکمل ہے اور اب نصب مشنری اور دیگر الیکٹرونک آلات کا ٹسٹ رن شروع کیا گیا ہے بیرو ریپورٹ ویلیو آن لائن لگ بگ پورا ہو چکا ہے اس میں سیفٹی سسٹم اور کنٹرول سسٹم کا انسٹلیشن کا کام باقی ہے یہ کام بھی اگلے دو تین ہفتے میں پورا کیا جائے گا لگ بگ ایک مہینے کے سمائے میں اس کا اناغریشن بھی ہو سکتا ہے یہ پورانا کانٹریکٹ کے جو بچے ہوئے سٹرچے ہیں ان کے لیے بھی نیا کانٹریکٹر کا چھین کیا گیا ہے اگلے ڈیٹھ سال میں یہ کام بھی پورا کیا ہے اس کے بعد ٹیسٹنگ کروانا ہے اس کے بعد ہم یہ چالو کر سکتا ہے تو سکتا ہے لیکن کووڈ کے کارین جو ایکپیپمنٹ آنا تھا سنگپور سے تو ہوای جہا 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 رہا ہے اس لئے یہ رکا ہویا ہے لیکن وہ ایکپیپمنٹ آ گیا تو ترنت کام چالو کر سکتا ہے مینٹیننس کا کانٹریکٹ بھی جیا جا چکا ہے اب وہاں پہ ڈینس بیٹیومن میکیڈام کا دو لیس ڈالے جائیں گے اس کے بعد وہ روڈ مینٹیننس ہو جائے مینٹیننس کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا لیکن وہاں پہ لانڈسلائیڈ یہ ہوتا رہتا ہے اس لئے وہاں پہ آلٹرنیٹ روڈ بنانا پڑے گا ہم ایک ایلیویٹیڈ بیادک بنا رکھیں گے جس سے یہ پرابلم پرمنٹی رزالد ہوگا ہے ہمارا جو ہے ایکیوپمنٹ انسٹالیشن ٹاوچسس کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں چاہے الیکٹریکل سسٹم میں ٹرانسپورمر سلائٹس پینلز ورہا جتنے بھی ہیں سارے انسٹال ہو چکے ہیں آج کی جیٹ میں ان کا ٹیسٹنگ جل رہی ہے وینٹلیشن سسٹم اور ٹی ایم ایم سسٹم جتنا بھی ہے اس میں بھی سارا ہمارے جیٹ فینس ڈیمپر سی سیٹیوی کیمرا جتنے بھی ہیں سارے انسٹال ہو چکے ہیں اور آج کی جیٹ میں ہم سب کی کمیشنگ ٹیسٹنگ کا پروسس چل رہا ہے اور انشاءاللہ ایک اچھی خبر پبک تک بہت جل آ جائے اس کا جو روڈ سٹیچ ہے ہمارا چاہے مانیہال سائٹ میں ہے روڈ پلس وائیڈیکٹ اور نارک میں جو سپسٹیچ ہے فرم اور ٹرنل آؤٹ سائٹ وہ بھی کمپلیٹ ہے دونوں سائٹ میں روڈ اور طول پلازر دونوں کمپلیٹ ہیں